ایک طرف جہاں پر جا فری کا لائن ہے وہ ہے تو دوسری طرف اگر میں یہاں سے دکھاؤں تو یہاں ہے کلانچو اور اس کے بعد بھی اگر میں ادھر کے اور گھوم جاؤں تو یہاں سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ پوری طریقے سے نیمیسیا سے بھرا ہوا ہے اور وہیں پر یہاں پر سینیریریا کے پھول کھلے ہوئے ہیں ادھر میں اگر آ جاؤں تو کیلنجولا کے پھول بھرے ہوئے ہیں اور یہاں پر ضربے راکے اس کے علاوہ جو گیندے کے پھول ہے وہ بھی بہت سارے لگے ہوئے ہیں پیٹونیا بس ابھی ابھی آنا شروع ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں سے اگر دیکھیں گے تو پوری طرح سے آئس پلانچ سے بھرے ہوئے ہیں اور پوری طرح سے یہاں پر پھولوں سے بھرا ہوا ہے ہلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست اسیمانند اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہماری بگیا دوستو یہاں پر چاروں اور جہاں جہاں میں دیکھ رہا ہوں پھولوں سے بھرا ہوا ہے ہر طرف اور اس کے علاوہ چھت پر بھی بہت سارے پھول ہیں دوستو آپ تک آپ جانی چکے ہوں گے اس گارڈن کو دیکھ کر کے کہ کن کے گھر میں میں آیا ہوں جہاں آپ نے صحیح پہچانا آج پھر سے میں آ گیا ہوں شانتی دیدی کے گھر میں اور جہاں کی پوری طرح سے ہمیشہ آپ کو پھولوں سے سجا سبران کا گھر ملتا ہے تو اس گھر میں اس سمیں کون کون سے پھول کھل رہے ہیں کیا استطیق ہے چاروں اور تو چلیے ان سے بات کرتے ہوئے آج کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں بہت بہت سوگت ہے دیدی آپ کا ہماری بگیا یوٹیوب چینل میں کل سے ایک بار آپ کا بھی بہت بہت سوگت ہے ہماری گھر پہ آنے تھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج جب میں پھر سے آیا ہوں اور ہر بار کی طرح جو ہے پوری طرح سے سجا سبران آپ کا گھر مل رہا ہے تو اس بار جو ہے تو ایسا لیٹ ہی ہوا سبھی کو دکھتے آئی تھی تو آپ نے کب شروعات کی تھی اور اس بار کیا سوچا تھا کہ اتنے اچھے پھول ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے ہم نے تو سوچا اس بار پھول کھلے گا ہی نہیں کہ کارن کیا تھا سب کو ہی پتا ہے زیادہ سردی تھا زیادہ سردی اور دھوپ جو ہے دھوپ جو نکلا نہیں ایک مہینے سے زیادہ بلکل نکلا ہی نہیں تو یہ دھوپ نکلنا جو ہے دسمبر لاشٹ میں ہمارے یہاں بند ہو گیا تھا آپ سب کو پتا ہے ہمارے دوسرے ویڈیو میں بھی میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے اور اس کے بعد جو ہے پوری جنوری دھوپ گائب تھی فروری میں جو ہے ایک سفتہ کے بعد دھوپ نکلنا توڑا توڑا شروع ہوا تو یہ جو پودوں کی رونک ہے کیا یہ فروری میں ہی جو ہے اس میں آنے لگے دھوپ کی وجہ سے فروری میں سے پھول سارا کھل رہے ہیں فروری سے شروع ہوا ہے آج جو ہے فروری کی 21 تاریخ ہو گئی ہے تو فروری میں جب کچھ دن تک ان کو دھوپ ملا آج جز دن کے دھوپ کے بعد ہی پھر یہ پودے جو ہے سدھرنے لگے تو یہ اس کے بعد ہی فروری میں ہی کیا یہ سارے فول آنا شروع ہوئے آپ کے ہاں تھوڑا تھوڑا نکلا تھا کلی اب جب دھوپ ملا تب سارا نکلنے شروع ہو گیا لیکن دوستو آپ سب نے جو ہے پچھلا ویڈیو کافی ان کا پسند کیا تھا نیمیسیا کے فولوں کو دیکھ کر کے خاص طور سے ہے کیونکہ اس کا کلر اتنا برائٹ ہے اور اتنے رنگ برنگیں ہوتے ہیں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں جو یہ پودا ہے کتنے کلر کے فول اس میں ہوں گے تو یہ دیکھنے بھی کتنا سندر لگتا ہے یہ جو نیمیسیا کے بیج ہے آپ نے کب ڈالے تھے اس بار یہ تھوڑا لیٹ ڈالے تھا اس بار مطلب نومبر میں ڈالاتا ہے یا دسمبر میں پورا ہی سردی نہ آیا تھا اس میں ڈالا تھا پورا ہی سردی مطلب نومبر کے بعد لگ بگ وہی دسمبر کا مہینہ آ چکا تھا تو اس سمائے آپ نے اس کو ڈالا یہ تھوڑا سردی میں اچھا نکلتا ہے پودا ٹھیک سردی میں زیادہ اچھا ہوتا ہے تو نیمیسیا اس سمائے اپنے بیج جالا تو پندرہ دن میں تیار ہو جاتے ہیں اس کے پودے پندرہ دن میں تیار ہو گیا پھر جا کے پورٹ میں ڈالا پندرہ دن میں تیار ہونے کے بعد پھر ایک ایک کتنے کتنے لگائے ہوں گے ایک تو نہیں ہوں گے چار پانچ چھے اور یہ پورٹ جو ہے آٹھ انچ کا ہوگا تو آٹھ انچ کے پورٹ میں پانچ چھے پودے جو ہے لگائے اور یہ پھول آنے کی شروعات لگ با کتنے دن پہلے ہو گئی تھی ابھی ہو گیا مہینہ ہو گیا تھوڑا تھوڑا نکالنے لگا پورا مطلب جیسے یہ فروری شروع ہوا تو اس سمیں آپ کا شروع ہو گیا تھا کیونکہ میں ایک بار بیچ میں آیا تھا اس سمیں کلے نہیں تھے یہ پھول لیکن آج آکے دیکھ رہا ہوں کہ بہت سندر لگ رہے ہیں یہ پھول ہے اس کے بعد میں اگر یہاں پر آؤں تو سینیریریہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں کتنے کلر ہیں اس میں چار کلر ہیں پودے بھی چار ہی لگائے ہیں چار پودے ہیں کملا کم پڑ گیا تھا تو چار پودے اس میں لگا دیا تھا ٹک 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 پرپل بھی ہے بلو بھی ہے کچھ جو ہے اس میں پنک کلر بھی ہے تو سب دکھائی دے رہے ہیں تو چار پودے اس میں لگائے ہیں آپ نے اور یہ جو پوٹ ہے یہ ہوگا بارہ انچہ میں اگر یہاں پر دکھاؤں تو چاروں طرف سے یہ پودے لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک مہینہ ہوگیا ہوگیا یا زیادہ ہوگا ہے یہ زیادہ ہوگیا دو مہینے کے لگے ایک مہینہ ہوگیا تو کھلنا لگ گیا یہ ایک مہینے سے یہ کھلنا سٹارٹ ہوگیا جیسے دھوپ پڑی اس میں بھی رونک آگئی اس کے علاوہ ڈاک پلاور بھی توڑا توڑا کہیں کہیں پر آپ کے ہو رہے ہیں ہی دکھے گھٹے ہیں یہ لگائیں ہوں پچھلے سال cherry اور اس کے علاوہ میں یہاں پر دکھاؤں تو اس جگہ پر یہ کہنے got lizen syn سال کا بیج ہے یہ سب تو بیج اپنے رکھ دیا تو آسانی سے ہو جاتے ہیں نا کیلنڈولا بیج سے آسانی سے ہو جاتا ہے کیلنڈولا آسانی سے ہو رہا ہے تو اس کو آپ جو ہے بیج رکھ سکتے ہیں یہ جیسے پول جو کھل گئے ہیں اس کو بیج رکھیں گے یہ کچھ زندگ اور سوکھے گا سوکھنے کے بعد اسی کو رکھ لیں گے اور اس کو جو ہے آپ اکٹوبر کے لاس میں یا نورنبر میں جو ہے آپ لگا سکتے ہیں بیجوں کو تب اس کے بعد جو ہے اس میں پودے تیار ہو جائیں گے اور اس کو آپ لگا سکتے ہیں سالویا کب کا ہے سالویا بھی اسی ساتھی کا ہے یہ کلنڈولا کی ساتھی بیج دیکھا تھا اچھا بیج جو ہے یہ بھی بیج کا ہی آپ کا کسی سے ہی بیج تیار ہو گئے ٹھیک 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 تو سالویا بھی لگا سکتے ہیں ابھی تو سالویا long time تک چلے گا تھوڑے چھایا ہو تو یہ تو کئی بار پورے سالویا بھی بچ جاتے ہیں سالویا بھی رہتا ہے ٹھیک اور دوسری طرف اگر میں یہاں پر دکھاؤں تو یہاں ہے ضربیرہ ضربیرہ مجھے لگ رہا ہے یہ دیسی والی ویرائیٹی ہوگی ہاں وہ دیسی والی ہے دیسی والی ہے دیسی والی ہے اسٹیک اس کے لمبے ہوتے ہیں پودے بھی بڑے ہوتے ہیں اور اس میں میرے کر سے بیماریوں کا اثر بھی کم ہوتا ہے اس دیسی والی بیماری نہیں ہے اس میں بس پانی سے بچانا ہوتا ہے زیادہ پانی سے اور بیچ بچ میں فنگی سائٹ کا سپری کرنا ہوتا آپ نے کیا کبھی فنگی سائٹ کس پہ نہیں اس میں کچھ نہیں ڈالا آپ نے کچھ نہیں ڈالا پھر بھی ہو رہے اچھے لیکن جو یہ دوسرے چھوٹے ویرائیٹی کے ہوتے ہیں جرورہ میں اکثر وہ ایک سال دیر سال کے بعد مر جاتے ہیں لیکن یہ جو دیسی ویرائیٹی ہے یہ کافی اچھا ریزرٹ میں نے ان کا دیکھا ہے بہت اچھے بھی لگتے ہیں اور ملٹیپلائی بھی بہت جلدی ہو جاتی ہیں اور یہ تو پھول آپ کے ہاں بہت بڑے بڑے دکھائے جو گیندے کے ہیں گیندے میری گولڈ ہے یہ میری گولڈ جو ہے یہ اگر میں اپنے ہاتھ میں لوں دیکھیں پورے ہاتھ میں یہ کور ہو جا رہا ہے کتنا بڑا جو ہے اس کا پھول کا سائز ہے یہ تو آپ نے چھوٹے پودے لیا ہوں گے ہاں چھوٹا پودے لیا تھا یہ پندر روپے اگر کے لائے پندر روپے کا ایک دم چھوٹے چھوٹے لائے ہوں گے ٹھیک وہ جب لائے تھے تو دو مہینے ہو گیا جب یہ لائے تھے دو مہینے سے زیادہ ہو گیا زیادہ ہو گیا اور اب یہ اتنا کھلنے لگے ہیں یہ پھول کب سے ہے لگ بگ یہ سردی میں ہی لائے تھا یہ پودے سب سے پہلا لائے تھا اس میں پھول کھلا ہی نہیں اب کھل رہا ہے اب کھل رہا ہے مطلب جیسے دھوپ پڑا تب سے زیادہ ہونا شروع ہوں پیٹونیا مرکل سے ابھی سٹارٹ ہوا ہوگا کھلنا اس میں تو کھلا ہی نہیں کوئی بھی پھول کھلا نہیں اس میں اب جو ہے پودے کی ہارا ترو تازہ ہو گئی ہے جو ایک مہینہ بلکل اندھیرے میں رہا اس سمیں پودے کی حالت سب جگہہ بگر گئی تھی تو اب جب پروری کا جو مہینہ وہ شروع ہوا دھوپ پڑھنے لگی تو اب دیکھیں پودے میں جو ہے پوری طرح سے کلی بند ہے اور کھلنے کے لئے ریڈی ہے بہت اچھا لگ رہا اور یہ والے گیندے شاید کچھ خراب بھی ہوئے ہیں یہ گھر کے پہلے کے تھے نا یہ چھوٹا بیراتی کا ہے یہ ٹھیک ٹھیک تو یہاں پر یہ ہے اور دوسری اور میں دکھاؤں تو اوپر کچھ ہینگنگ بھی جو ہے لگا رکھا ہے اس جگہ سے جو جو پودے تھے دوسرے تو وہ ہینگنگ میں کر دیا اور یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اس کے ساتھ دکھاتا ہوں یہ جو پودا ہے یہ نئے نئے جو ہے پھول آنے کی شروعات ہو گئی ہے اس میں اور یہ جو ہے چائنیز اورنج ہے یہ کھٹا والا بارائٹی ہے نا لیکن بہت پھول آتے ہیں پھول اس میں دو ہے بھی اب بس نئے پھولوں کا سمیں ہے نئے پھول آئیں گے اسی وجہ سے وہ پکھر کے گر رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا یہ اور اس کے بعد اگر میں دکھاؤں اس سائٹ کو تو اس سائٹ کو آپ دیکھیں گے کہ کتنے اچھے سے ہو رہے ہیں سارے کے سارے پھول ابھی میں یہاں پر دکھاؤں تو دیکھ پا رہوں گے یہاں سے لائن سے جو یہ کلانچو ہے وہ کھلے وہیں کئی سارے کلانچو کے پودے ایک یہ والا ہے کلانچو میں اور ایک یہ والا اس میں تو ابھی شروعات ہو رہی ہے نا یہ تو بلکل آلکھ ترک آئی تو گلاب کے پھولی جیسا کچھ ترک ہے بڑا براتی کا آئی ہے ٹک 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 تو کافی سندر لگ رہا ہے اس طرح کا کلانچو میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کلی بھی اتنی بڑی بڑی ہے میں تو یہ آس پاس کی نرسری سے ہی لائے تھے کیا ہاں olur اچھا یہ باگوالا روڈ میں روڈ کے دوسری سائیڈ میں ہاں دوسری سائیڈ میں یعنی کہ یہ جو ہے دیو نرسری سے لائے ہوں گے نا ہاں دیو نرسری ہے وہاں پر اور ایک جو ہے پلوکا نرسری ہے تو یہ جو ہے دیو نرسری سے ہی آپ لائے ہوں گے دیکھیں اور بیگونیا ابھی آنا شروع گا یا پہلے سے آ رہا تھا سوٹا سوٹا کھل رہا تھا سوڑا اسٹا کھل رہے ہیں پودے بھی بہت سوست دکھائے دے رہے ہیں آپ کے بیگونیا کے دونوں کافی اچھے لگ رہے ہیں تو بیگونیا اور کلانچو اور یہ جو ہے پرمانیٹ پودے ہیں ہمیشہ رہنے والے پودے ہیں تو اس میں جو ہے لینا اس کو رکھنا کافی اچھا رہتا ہے بس تھوڑا سا زیادہ پانی سے آپ بچائیں گے تو یہ پودے جو آپ کے سال بھر ٹکے ہوئے رہیں گے اور ایک پودے سے کئی پودے بھی بن جائیں گے اس سے آپ نے بنایا ہے ابھی تک اور پودے اس سے بنایا ہے اور ان سے بنایا ہے بیگونیا سے بیگونیا سے ایک پودا بنایا کسی کے گھر سے لیا تھا یہ ٹینگی توڑ کے اچھا اچھا یہ یہ بنایا ہے یہ تو کافی بڑے 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 یہ تھوڑے سے ہلکے چھائے میں جہاں پر ہے شیڈی ایریا یا گرین نیک کے نیچے تو اس میں رکھیں گے تو کافی دنوں تک کھلتے رہیں گے اور نیچے اگر میں یہاں پر دکھاؤں تو پوری طرح سے جاپری کے پھولوں سے بھرا ہوا ہے تو یہ ہے یہ خریدے ہوئے ہیں یا گھر کے بیجوں سے یہ جو تہار ہے ہے ہی گھر کا بیج ہے یہ گھر میں میں نے بیج رکھا تھا دیکھیں پوری طرح سے کہی جگہ کھالی نہیں ہے بھریں میں کوہ بھل کھل رہے ہیں کتنے بھریں کتنے پودے اس میں آپ نے اللہ گائے ہیں دو دو پودے منہ دیکھیں اگر میں نیچے سے یہاں آ کروں یہ دو پودے حسکت ہی دکھائیں آپ کو یہاں پر نیچے سے دیکھیں یہ دو پودے ہیں دو پودے میں ہی اور کہیں بھی جگہ نہیں بچی ہے پورٹ میں تو اس میں تو لگاتا رہے ہوں گے نا ایک جرمینے سے ہاں اس میں لگاتا رہے ہیں اب جو ہے یہ سارے پھول تو ہم نیچے دیکھیں چکے ہیں اوپر بھی ہم چلیں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جو ہے آپ کے اس گلاب کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات بھی کریں گے کہ کون کون سے خات کا یوز کرتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں گلاب پیلے رنگ کا آنا شروع ہو گیا اور یہ والا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ سب کیا لوکل نرسری سے ہی ہے یہ جو ہریالی نرسری ہے تو دونوں ہی سے ہے یا یہ والا لائے تھے دونوں ہی سے لائے تھے کتنے پہلے لائے تھے یہ پچھلے سال لائے پچھلے سال کا ہے اور ایدھر آپ کے پہلے کے لگے ہوئے نا دیسری والے ہاں یہ دیسری والا گھر پہ بنایا تھے یہ بھی یہ سارا پہلے میں نے گھر پہ تیجار کیا تھا کتنے اچھے شوٹس یہ نکل رہے ہیں تو یہ گھر میں کٹنگ سے تیار کیے ہوئے پودی ہیں یہ والا بھی کافی سندر لگ رہا ہے اور سب جو گملے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر میں ہی ان کے خود کے بنایا ہوئے گملے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کے ڈیزائنر گملے کس طرح کسے بنتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی ہماری بگیا یوٹیوب چینل میں موجود ہے بس آپ ڈیزائنر پوٹس ہماری بگیا کر کے سرچ کریں گے یوٹیوب میں تو آپ کو مل جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ جو سیمنٹ کے جو بھی گملے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کس طریقے سے بنایا ہے وہ بھی آپ اگر ڈھونڈیں گے ہماری بگیا یوٹیوب چینل پوٹ میکنگ کے نام سے یا ہوم میٹ پوٹ تو آپ کو یہ سب گملے بنانے کا ویڈیو جو ہے وہ بھی مل جائے گا تو ہم بات جو ہے اس سے پہلے کہ آگے شروع کریں تھوڑا سا جو ہے اوپر چلیں گے اس کو دیکھیں گے اور پھر جو ہے ہم بات کریں گے کہ کون کون سے خاد اس میں جاتی ہیں کیمرے کو بینہ بند کیے ہوئی میں چلتا ہوں تھوڑا سا اس نظرے کو دکھاتے ہوئے دیکھیں ان کا جو گھر ہے ہر کورنر کو انہوں نے کچھ نہ کچھ چیزوں سے بھر رکھا ہے یہاں پر ان کا گھر ہے یہاں اوپر بھی کچھ لگا رکھا ہے بوٹل وغیرہ کا یوز کیا ہے اور ادھر سے جو ہے انٹی ہے گیٹ کی اور اس طرف سے بھی اس طرح سے پھولوں سے پورا کا پورا بھرا ہوا ہے اور ادھر بھی جو ہے کچھ گراؤن گارڈن ہے کئی ساری سبجیاں بھی لگے ہوئی ہے اور کچھ جو یہاں پر پودے ہیں وہ بھی یہ تیار کر رہی ہیں تو اس طرح کے جو پودے ہیں یہ برانس سے کٹنگ کر کر کے جو ہے تیار کرتے رہتے ہیں تو اس کو سیل بھی کرتے ہیں کیا ہاں سیل کرتے ہیں سیل مطلب آس پاس کے جو لوگ ہے وہ لے جاتے ہیں کئی سارے کٹنگ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر اگر میں دکھاؤں تو اس جگہ پر بھی آپ دیکھیں گے یہ رین لیلی ہے نا رین لیلی کے پھول ہے یہ یہاں پر گیندے کا جال رکھا ہے اس کے علاوہ میں ادھر دکھاؤں ہوں تو آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ ٹماٹر کتنے زیادہ ہو رہے ہیں اس جگہ پر تو ادھر ان کا کچھن گارڈن ہے کچھ کچھ تو اس کو دکھاتے ہوئے میں سیدھا اوپر کے اور لے رہا ہوں اوپر دیکھیں جو سیڑیاں ہیں تو سیڑھیوں میں بھی اس طرح کے جو پودے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ سجاوٹی جو پودے ہیں وہ ہے اور اوپر ہم چلے آئے ہیں اور اوپر آنے کے بعد اوپر کا نظارہ میں آپ کو دکھاؤں تو آئیس پلانٹ کا نظارہ جو ہے دیکھتے ہی بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنے سندر آئیس پلانٹ یہاں لگ رہے ہیں لگاتار جو ہے کھل رہے ہیں اور یہ سب جو ہے بیجوں سے بنے ہوئے ان کے پودے ہیں اور جتنے بھی پوٹ یہاں آپ کو دکھائے دے رہے ہیں یہ سارے کے سارے پوٹ انہوں نے خود گھر پر جو ویسٹ کپڑے ہیں جو دری ہے ان سب کا یوز کر کے ہی انہوں نے بنایا ہے تو یہ جو پوٹ ہے کتنا سمائے ہو گیا ہے بنائے ہوئے آپ کو یہ ہو گیا تین چال ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں بہت جلدی تو آپ کے تو نہیں ٹوٹے جو ہلکا بناتے ہیں ان کا ٹوٹ جاتے ہیں بعد میں مطلب یہ سیمنٹ سیمنٹ کا لیپ آپ لگاتے ہیں اندر سیمنٹ کا لیپ اچھے سے لگانا پڑتے ہیں اندر باہر لگاتے ہیں اور ٹوڑا سا زور دوستی نہیں کرنا چاہیے ان ٹوٹس کے ساتھ اگر زور دوستی نہیں کریں گے تو یہ ٹھیکے ہوئے رہتے ہیں یہ بھی ڈاک فلاورز کئی کلر کے ہیں سب بیجوں سے یہ آپ کے نا ہاں سب بیجوں سے ٹھیک ٹھیک یہاں پر بھی دیکھئے آلویا بگرہ ہے اور کتنے سندر لگ رہے ہیں اس جگہ پر میں اگر دکھاؤں یہ جو نمیسیا کے پھول ہے اور لگایا دیکھئے کس طریقے سے ہے کیبل یہاں پر کچھ ایچے رگ دی اور یہاں پر ایک پولیٹین بچہ دیا بلیک لڑکا اسی میں یہ مٹی ہے اور اسی میں ہی لگا ہوئے نا یہ سب ایک ہی ساتھ لگایا تھا اس گملے میں جب لگا تھا ہاں یہاں بیج پھیکا تھا تو وہیں بیج یہاں تھوڑا رہ ہیا تھا پودہ میں ہے لگا دیا اچھا یہاں سے آپ نے لے لے کر کے لگایا ہاں بیج پھیکا تھا ٹھیک 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 بیج سے یہاں پر پودے تیار ہوئے دیکھیں کہ اتنے سندر لگ رہے ہیں یہاں سے جو ایک کیامرا ہٹانے کا منی نہیں کر رہا ہے اور اس کے بعد میں اگر اوپر سے دکھاؤں تو یہاں سے دیکھئے ایک لائن سے جو نظارہ ہے پولوں کا کا اس جگہ سے اور پورے آگے تک آگے بھی میں آپ کو لے چل رہا ہوں چھا نیمیسیا کے یہ جو پھول ہے یہ اور گملے میں ایک ہی ساتھ لگے ہوئے نا ہاں ایک ہی ساتھ لگایا یہ اور دیکھئے یہاں کوئی بھی پوٹ کا یوز نہیں کیا ہے نیمیسیا کو لگانے کے لئے پھول تو دیکھیں اتنے بھرے ہوئے ہیں لیکن نیچے میں اگر پوٹ کو دکھاؤں تو کچھ نہیں بس یہ سب جو ہے سیمنٹ کے کٹے آپ کو نظر آئیں گے لیکن جتنے بھی کٹے ہیں اس کا یوز کر دیا سیمنٹ کے کٹوں میں یہ سارے کے سارے پودے لگے ہیں اور لوگ کہتے ہیں اس میں پھول نہیں کلتے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کہیں بھی پتے نظر نہیں آ رہے ہوں گے کیبل اور کیبل رنگ رنگ جو پھول ہے جہاں تک میں آپ کو دکھاؤں وہی نظر آپ کو آ رہے ہوں گے چاروں طرف سے اتنا سندھر یہ لگ رہا ہے نظرہ اور چھت کے کنارے کنارے سے جو ہے یہ سارے لگا دیا اس میں جو ہے ابھی پھول آنے کے شروعات ہو رہی ہے ہو گئے ہو گیا ہے یہ چھوٹے والے نکل گئے اور ادھر تو کچھ پرمنٹ جو پلانک ہے تو اس میں جو ہے ابھی پتے وغیرہ آئیں گے کچھ کٹائی چٹائی کر دیا ہے یہاں پر تو ابھی کوئی دنوں کے بعد جو ہے ان کا سیزن بھی شروع ہو جائے گا تو اس ویرے سے کٹائی چھٹائی کر دیا جتنے بھی گھڑھل وغیرہ ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کٹائی چھٹائی ہو رکھا ہے اور نئے پتے آنے کی شروعات بھی اس میں ہو چکی ہے یہ کٹائی چھٹائی کب کیا تھا آپ میں ہو گیا پندرہ بیس دن ہو گیا پندرہ بیس دن ہو گیا اور اب جو ہے یہ پتے نکلنا شروع ہو گئے نا نا پتے نکلنا شروع ہو گیا اور یہاں پر جو ہے میں اگر دکھاؤں دیکھیں اس جگہ پر یہ ایک جالی نوما تھا پلاسٹک کا یہ میں اگر دکھاؤں آپ کو یہاں پر تو یہ ایک مٹیریل ان کے پاس پڑھا ہوا تھا تو اسی میں ہی کچھ مٹی ڈال کر کے اور اسٹرو بیری کو لگا دیا اسٹرو بیری آنا شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ جو آنا ہے آنے کے شروع ہو گئے کب سے آ رہے ہیں اسٹرو بیری یہ دس پندرہ دن سے پکنے والا ہے بھی اب یہ پہلا ہی پک رہا ہے یا اس سے پہلے بھی آپ نے نکالا ہے پہلے بھی پکا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں یہ اسٹرو بیری آ رہے ہیں اور اس میں جو ہے تھوڑا سمیں کہوں گا کسی چیز کے اوپر اوپر رکھیں کیونکہ مٹی میں ٹچ ہوگا تو خراب ہونے کا یہ چانس سے وہ رہتا ہے چاہے تو اگر جسے آپ کے پاس ہے تو اس کو تھوڑا سا بچھا دیں گے نیچے تو اس کے اوپر اوپر رہ جائیں گے پھر خراب نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ لگاتے ہیں اسٹرو بیری لیکن مٹی میں ٹچ ہوتے ہیں جس میں سے فرل خراب ہونے لگتے ہیں یہاں سے اگر میں دکھاؤں ان کے گھر کا نظرہ تو دیکھیں ایک طرف تو چھت پر اس طریقے سے جو ہے فول ہے بھرا ہوا اور نیچے کا نظرہ اگر دکھاؤں تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے بھی کتنا سندر ان کا آگن ہے وہ یہاں سے لگ رہا ہے اس طرف کا تو دکھائے دے رہا ہے اور دوسرے سائٹ کا یہاں سے دیکھ نہیں پا رہا ہے اور اس سائٹ کو بھی میں اگر دکھاؤں تو اس سائٹ بھی کچھ ویسٹ مٹیل کا یوز کر کے مچ کے پودے وغیرہ یہاں سے بھی لگا رکھا ہے تو بہت آسانی سے ہو رہے ہیں ان کے پودے اور اور خریدے ہوئے پودے بہت ہی کم ہیں جو پرماننٹ پودے ہیں وہ ہی خریدے ہوئے ہیں باقی جتنے بھی سیزنل پول ہے لگ بگ سب کچھ جو انہوں نے تیار کیا ہے خود ہی اپنے گھر میں بیجوں کو رکھ کر کے تو مارکٹ سے آپ بیچ چاہے تو لا سکتے ہیں اور پرانے پودے اگر آپ کے پاس ہے تو وہاں سے لے کر کے بھی آپ بیجوں سے ان کو تیار کر سکتے ہیں تو چلی تھوڑا سا آپ ان سے باتشت کرتے ہیں ان کے مٹی کے بارے میں اور کیا دیکھ بھال کر رہی ہیں اچھا دیدی آپ نے جس سے بتایا کہ یہ جو پھول ہے آپ نے نومبر میں جو ہے لگا دیئے تھے تو اس میں جو مٹی ہے کیا تیار کیا تھا مٹی میں کیا ملایا تھا آپ نے گوبر کا خاد اور شبجی کا خاد بنایا تھا گوبر کی خاد اور شبجیوں کے چھلکے ملا کر کے مٹی کے ساتھ کیا سکھا کر کے سکھانے کے لئے کوئی جن رکھ دیا تھا وہی گملے میں آپ نے بھر دیا تو گملے میں جب آپ نے ان کو ملا کر کے بھرا تو اس کے بعد کوئی جن تک گملہ کیا پانی بھر کے ایسے ہی کوئی جن رکھ دیا اس کے بعد پودے آپ کے تیار ہوئے تو ان کو لے لے کر کے لگایا تو کسی میں ایک کسی میں دو اس طریقے سے اس کے بعد جب آپ نے اس میں لگا دیا یہ نومبر میں لگ بھر دسمبر میں لگایا ہوگا ایسے ٹائم پہ تو لگانے کے بعد پانی ہی جالتے یا کچھ اور بھی ڈالا اس میں ڈی اے پی ڈالتے ہیں ڈی اے پی ڈالتے ہیں ڈی اے پی وغیرہ جب ڈالنا شروع کیا مطلب ایک بار اپنے پودے کو لگایا تو کتنے دن کے بعد ڈی اے پی آپ نے جالا ڈالا 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 ڈی اے پی آپ نے جالا تو جسے ابھی دو مہینے ہوئے ہیں ڈی سمبر ڈی اے پی ڈالا 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 پیشات ملا کے پھر ڈالا ڈال کے پھر گڑائی کیا تھوڑا تھوڑا جو جگہ بچا تھا اس میں پہلے مطلب مٹی کم تھی اب تو بھر گیا اب تو پورا اس سمیں کھالی تھا ٹھیک ٹھیک تو یہ جالتے جالتے تھوڑا بھرا ہے تو اب اس میں کچھ کر رہے ہیں کیول پانی جال رہے ہیں یا اب بھی کوئی خات بگرہ پانی ہی جالنا ہے تو اب جو ہے یہ دیرے دیرے پودے سوکنے لگیں گے تو اس سمیں پھر سے آپ ان کے بیجوں کو رکھ دیں گے سوکنے لگ گیا یہ سوک رہی ہے اچھا یہ جیسے سوکنے لگ گیا تو ابھی آپ پوچ سے اس کو نکال نہیں رہے نا ٹھیک 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 تو اس طرح سے یہ بیج بھی سوک جائے گا پھر بعد میں نکال کے پھر سوکا کے رکھ دیں گے ٹھیک 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 تو بہت اچھا لگا آپ سے یہ جانکاری ہمیں ملی اور خاص طور سے آپ کا جو گھر کا نظر آئے آپ کا جو گارڈن ہے اور میں اگر دکھاؤں تو یہ جو ہے گاؤں کا ایریا ہے اور گاؤں کے ایریا میں اس طرح کا گارڈن ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے باپ جو دن کے جو ہے ان کے گھر جو ہے ہمیشہ آپ کو سجا سورا ملے گا کبھی بھی آئے تو بہت اچھا لگا دیدی آپ کا یہ گارڈن دیکھ کر کے اور صرف مجھے ہی نہیں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو بہت اچھا لگا تو اس کو دکھانے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد